بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال چاہلیں پیار پیار بہنوں کی امید کرتی ہوں سب لوگ بلکہ ٹک ٹاک ہوں گی خیریت سے ہوں گی ویلکم کرتی ہوں آپ کو ہورمان بوٹیک میں آج ہمارے ڈیزائنر کورس کی ساتمی کلاس ہے اور آج کی کلاس میں ہم سکھیں گے سموسا لیس بنانے کا طریقہ سموسا لیس یا ٹرائنگل لیس اس کا استعمال آج کل بہت زیادہ کیا جا رہا ہے ہر قسم کے آپ ریڈیو میٹ کپڑے لیتے ہیں یا ڈیزائنر لیتے ہیں تو وہاں پہ اس لیس کا استعمال کیا جا رہا ہے سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بہت کم خرچے میں گھر پہ اس کو تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج میں اس کو بنانے کا طریقہ آپ کو سکھاؤں گی اور یہ دیکھئے آپ نے سب سے پہلے ایک تو کپڑا لے لینا ہے ٹھیک ہے اور ڈھائی ڈھائی انچ کا میں نے اس کا مارجن رکھا ہے اس کی چوڑائی اور لمبائی جو ہے وہ میں نے ڈھائی انچ تک رکھی ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں کم یا زیادہ بھی کر سکتی ہیں کپڑے کو اگر آپ سموسا لیس بڑی یا چھوٹی سائز کی بنانا چاہ رہی ہیں تو اس حساب سے آپ کم یا زیادہ بھی کر لیں ٹھیک ہے لیکن شیپ جو ہے آپ کی چکور ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سکوئر شیپ میں اس طرح سے آپ نے کٹ کرنا ہے سارے پیسز کو اور یہ میں نے کپڑے کو ڈبل کر لیا تھا تاکہ آسانی ہو جائے زیادہ سارے ہمارے جو سموسا لے سے وہ زیادہ بن سکیں اور یہاں پہ ڈبل میں اس کی لیئر لگاؤں گی ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہاں پہ ایک اور میں نے فیبرک لے لیا ہے ییلو کلر میں اور اس کی میں نے دو دو انچ کی لمبائی اور چڑائی رکھ کے اس کی کٹنگ کر لی ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو سنگل بھی لگا سکتی ہیں لیکن یہ میں آپ کو ڈبل بتا رہی ہوں ڈبل زیادہ پیارہ لگتا ہے تو آپ سنگل بھی بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے میں سنگل بھی آپ کو بتاؤں گی اب یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے پہلے تو فولڈ کر کے آپ نے ان سب کو پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح آئیرن کر لی ٹھیک ہے تاکہ یہ اپنے جگہ پر بیٹھ جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کو دکھائی دیں گے ٹھیک ہے سموسے بان جائیں گے اور یہ دیکھیں میں نے اس طرح ڈبل کر کے سلائی لگانی ہے آپ چاہیں تو ییلو والا ہٹا سکتی ہیں یعنی ایک کپڑا آپ سنگل لے سکتی ہیں ڈبل نہ کریں اس طرح بھی لیس بہت پیاری لگتی ہے لیکن اس طرح بھی زیادہ پیاری لگتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ان کو جوڑتے جانا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر راکس موسوں کو اور سلائی لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کی لیس بہت ہی پیاری سی تیار ہوتی جائے گی آپ چاہیں تو ٹرپل بھی لگا سکتی ہیں ایک اور اوپر بنا کے وہ بھی لگا سکتی ہیں اس سے اور زیادہ پیارہ لگے گا اور یہ دیکھیں سنگل آپ نے بنانی ہے تو اس طرح سے آپ نے ان کو جوڑنا ہے صرف سنگل لیجئے گا اوپر ییلو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں لگانے کا بھی آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ جوڑ ڈالے بغیر اس کو لگا سکتی ہیں اگر آپ کا دامن ہے یا آپ کا بازو ہے تو آپ اس طرح رکھ لیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں میچنگ تھوڑا سا کر کے اس کو کیا ہے تاکہ پیاری لگے یہ لیس یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ڈبل کر لینا ہے الٹی لیس لکھ رہی ہے جو ڈیزائنگ والی سائٹ ہے آپ کی وہ اندر والی سائٹ پہ اس طرح کر کے رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کپڑے کو موڑ لینا ہے اور سلائی لگا لینا ہے کنارے پہ سلائی لگانے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں اس طرح کرنا ہے اس کو سیدھا کر لینا ہے سیدھا کرنے کے بعد بھی آپ نے اس کو آئرن ضرور کر لینا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے اور پیاری لگے لیس ٹھیک ہے یہ لیس لگانے کا بھی میں نے طریقہ آپ کو سمجھا دیا ہے آپ اس طرح سے بہت ساری لیس تیار کر کے رکھ سکتی ہیں ڈیپرنٹ کلرز میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ کچھ بیڈز وغیرہ پرڈز وغیرہ کچھ بھی لگا سکتی ہیں تاکہ اور زیادہ یہ لیس اٹھے اور پیاری لگے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کس قدر پیاری لگ رہی ہے آپ بھی اس طرح سے یہ لیزائنگ کر سکتی ہیں سموسا لیس بنا کے اور امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا زیادہ اچھی لگی ہے تو شیئر کیجئے گا بہت زیادہ اچھی لگی ہے تو کمیٹ کر کے اپنی آراز سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ